اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنوں کو السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور منافقوں کو کوئی سلام نہیں کیونکہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ خرآن میں فرماتا ہے کہ تم ستر بار بھی دعا کرو گے تو خبول نہیں کی جائے گے لہذا یہ میرا ویڈیو ہے آج ہے تاریخ اٹھارہ لسمبر دوہزار انیس یاد رکھو میرے بھائیو میں بھگوان شیوہ ہوں بھگوان شیوہ ساکشات اپنے پریوار کے ساتھ آ گیا ہوں اور میرا جو بھی پرچار ہے اب وہ صرف ہندوز عیسائیوں کے لیے یعنی پورے نون مسلم کے لیے اور میں مسلمانوں کا جو کہ آج کر کے دنیا کے سب سے بڑے منافقین بنے ہوئے ہیں ان سے میرا کوئی کوئی ان سے میرا دعویٰ نہیں میں ان کا عیسیٰ ابن مریم مہدی نہیں ان کا جو خیالی عیسیٰ ابن مریم مہدی ہے میں وہ نہیں میں نے سارے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر اپنے خوشی سے بغیر کوئی زور زبردستی کے اس مہینے کی دست تاریخ کو میں نے اعلان خاص کر دیا ہے کہ میں آپ مسلمانوں سے دنیا کے توبہ کرتا ہوں یعنی آپ لوگوں سے میں اپنا راستہ بدلتا ہوں لیکن اسلام اور اللہ کے نشانیوں سے میری توبہ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہی صحیح راستہ ہے لیکن میں نے سارے مسلمین سے جو کہ آج کے دنیا کے سب سے بڑے منافقین ہیں ان سے توبہ کر لی ہے بھائی میں وہی شخص ہوں جس نے اتنے سالوں سے عیسیٰ ابن مریم اور مہدی کے مسیح دجال کے دعبت المینلرز کے دلائل خوران سے حدیث سے دیئے جو چودہ سو سے زیادہ نشانات ہیں وہ لوگوں میں دیئے علماء دین کو چیلنج کیے سب کچھ لیکن وہ لوگ آگے نہیں پڑے اور جب میں پرسنلی فیزیکلی ان کے بیچ گیا تو ان لوگوں نے حملے کی تیخیخ کرنا اسلامی کوٹ خائم کرنا تو دور کی بات ماں بہن بتمیزی گالی گلوچ شر فساد لہٰذا اللہ تعالیٰ خوران میں فرماتا ہے کہ تم پناہ چاہو شیطانوں سے اور شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو شر کرتے ہیں لہٰذا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے فساد سے شر سے منافقوں کے شر سے یاد رکھو میں آپ لوگ بولیں گے کہ آپ وہی شخص ہیں نا جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام بولتے ہیں بھائی وہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہ لیا آپ لوگوں سے اس مہینے کی دس تاریخ کوڈی سمبر دوہزار انیس کو کہ نہ میں آپ کا عیسیٰ مسیح نہ میں آپ کا خیالی مہدی نہ میں آپ لوگوں سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ میرے لئے پاگل اور میں آپ لوگوں کے لئے پاگل لہٰذا میں آپ لوگوں میں کوئی میرا دعویٰ نہیں جب میں نے پچھلے وقت جو میں نے نشانہ دیئے تو کوئی آگے نہیں آیا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اب جب مردے ہی بنے ہیں روحانی منافقین تو ان سے میں کیا بیل کے سامنے بحض کے سامنے بین بجاؤں اس سے اس سے بہتر ہے شر فساد سے بہتر ہے کہ میں ان سے توبہ کروں سارے مسلمین دنیا کے کہاں کہاں لوگ ہیں جو میرے بارے میں جانتے تک نہیں کئی لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن کچھ نیکی غلطی سزا ملی سب کو یہی حال یہودیوں نے کیا تھا میں اب جیزس کرائیسٹ ہوں بھگوان شیوہ دکتہ تریہ وامن آتر ورہا آتر نر سی ما ونک ٹیش ورہ کل کی آتر ہوں میں میت رہیا ہوں بھدیس کا میں میں سیوشان تہورہ مازدہ ہوں پارسیوں کا زورسٹریانس کا میں زیو ساوسریس ہوں میں میرا کو بنسو ہوں لیکن میں مسلمانوں کا نہ عیسی نہ مہدی کیونکہ آج کل کے مسلم مسلم نہیں مومنین نہیں منافقین ہیں اور اسلام سچا خوران سچی حدیث سچی اللہ کے وعدے پورے ہوئے سچے خرب خیامت کے نشانات جو کبرا ہیں بڑے نشانات وہ سچے مگر میں مسلمانوں کا نہ عیسی نہ مہدی میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں میرا آپ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بھی سن لو کہ اب آپ لوگوں کا لحظے اور اس کے حق سے بھی کوئی تعلق نہیں آپ بولیں گے نہیں ہم مسلم ہیں دیکھو ہمارا کرتہ پیجہ مہد داری ہم نماز بھی پڑھتے جمعہ کو ہاں میں کہتا ہوں نہیں آپ کچھ بھی ہوں گے لیکن آپ میری نظر میں خوران حدیث کی نظر میں منافقین ہیں خوران کہتا ہے کہ منافقین کون وہ جو ایمان لاکر ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ جو اہل بیعت سے ناتا توڑ دے وہ جو اہد کر کے اہد توڑ دے اللہ سے وہ منافقین اور حدیث کہتا ہے منافقین کی تین پہچان ہے ایک جب وہ کوئی بات کرے اور کوئی بات جھگڑے کی ہو تو وہ فوری فہائشہ کلام کریں جو سارے مسلم ان آج کرتے ہیں بلکہ اپنی بیوی کو تک تیری ماں کی تیری بہن کی گالی دیتے وہ دوسری جب عبادت کا وقت ہو تو جب وقت پورا ختم ہوتے ہو تب وہ نماز کو دیری سے جائیں سلاة کو اور پھر جب کسی سے لین دن کریں تو لین دن میں وہ حیرہ پھری غلطیاں کریں تو تین چیزیں حدیث ثابت کرتی ہے کہ آج کے مسلمین جو ورل کے سارے ہیں وہ ان پہ لاغو ہے اس کی وجہ سے یہ منافقین ہیں اب جمعے کو نماز پڑھ لیے کبھی فجر کو پڑھ لیے تو پھر نماز دیری کرنے پہ منافقین ہو جاتے ہیں تو یہ تو چھوڑی دیتے ہیں کبھی کو عید کو پڑھ لیا تو کبھی کو جمعے کو تو کبھی شیشا کو تو کبھی فجر کو تو بولتا مسلم ہے یا ایمان لے آئے کلمے کے مسلمان ہے خالی ایسے لوگوں کے لیے تقریبا کچھ دو کروڑ سال ایک نماز کو خضا کرنے پر جہنم میں جانا پڑے گا یہ حدیث شریف ہے تو کتنے کروڑ سال دو زخم جلنے کے بعد آنے والے لوگ ہیں منافق ہیں صاحب نے مریم کا دوبارہ جنم مہدی کے سب کچھ مل چکے دے دیئے گئے اس کے باوجود آپ لوگ نے انکار کیا چکے گئے